بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹھا جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں یہ آج ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ میں پچھلے دس دن سے یہ بات بھول رہا ہوں آج پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آنے والے دنوں میں ریال میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا مجھے لگتا ہے اچھا خاصا اضافہ ہاں اگر ایک دو روپے بھی بڑھتے ہیں تو آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے گا اگر کسی پردیسی بھائی نے میرے ویڈیوز میں دکھاتا رہتا ہوں میرے پاس ایسے دوست بھی مجھے میسیج کرتے ہیں سعودیہ سے کہ بھائی میرے پاس بیس ہزار ہیں میرے پاس تیس ہزار ہیں درہم کے مطلق آپ یقین کریں وہ مانی ریال کوئی تھی دینار ان کے مطلق مجھ سے وہ ورسپ کے اوپر رابطہ کر کے بھائی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنے ہیں کیا کروں بھیج دوں ابھی روک لوں کیا کروں دیکھیں میں یہ بات بولتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں نے جو بھی ورسپ کے اوپر ان کو رپلائی کرتا ہوں چلو وہ تو کرتا ہوں لیکن یہاں پر ویڈیو میں بھی آپ کو بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آنے والے دنوں میں نقصان نہیں ہوگا اگر کسی نے روکے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ہاں جو غیر قنونی طریقے سے پاکستان میں بھائی لے کر وہ جنڈ جو جیسے کرتے ہیں وہ بلیک میل کا جو کام ہوتا ہے وہ غیر قنونی ہے جو بندہ سعودیہ میں رہ کر یعنی کسی بھی عرب کنٹری گلف کنٹری میں رہ کر بھائی اپنے حاصل کی محنت کی کمائی کماتا ہے اور اپنے پاس سیف کرتا ہے تو وہ تو اس کے بنتے ہیں اس کی مرضی ہے جب چاہے پاکستان بھیج دے یا مثال کے طور پر آنے والے دو چار ماہ کے بعد چھٹی جا رہا تو اس تم ساتھ لے جائے یہ تو ہماری مرضی ہے نا ہم نے کون سے بھائی مارکیٹ سے اٹھائے ہیں اور ان کو سیف کیا ہوا مہنگیاں ہوں گے تو بیچیں گے وہ غیر قنونی ہے برحال جی ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں چلو یہ بیس مبیس تو لمبی ہوتی جائے گی ریٹ یہ ہے جی کہ آج کا ایک چیز میں آپ کو ڈیفرنٹ دکھا رہا ہوں اس طرف بھی اس طرف بھی ایچ بی الہ شو کروارا تھا دو سو اٹھتر روپے اٹھاسی پیسے کے راؤنڈ میں ڈالر کا ریٹ جو کہ بتا رہا تھا کہ بھائی چالیس پچاس پیسے کام ہے حالانکہ سٹیٹ بینک کا ریٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ شو ہو رہا ہے دو سو اناسی روپے اٹھتیس پیسے یعنی کہ بھائی میں کہ آپ اسی چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے ہاں جو مثال کا طور پر آپ کو کنفرم نیوز لگے یعنی کہ سٹیٹ بینک کی طرف سے اسے مان لیں پھر سٹیٹ بینک کی طرف سے جو ڈالر کا ریٹ آتا ہے وہ کنفرم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو ایچ بی ایل حالانکہ کم دکھا رہا ہے کتنا اس سے شاید ایچ بی ایل نے بھائی بارہ بجے یہ پوسٹ کی اور سٹیٹ بینک نے شام ٹائم یہ فائنل کی ہے تو بارہ آج جی اگر ریارٹ کی طرف جائے ہم تو اوپن مارکیٹ پاکستان میں چوہتر روپے سے لے کر چوہتر روپے ستر اسی پیسے تک ریٹ ہے اور اگر ہم ویسے بینکوں کے حساب سے سعودیہ کی بات کریں جو ایکسچینج ریٹ بھائی آپ کو آج کب بتا دوں میں جو کہ چوہتر روپے انچاس پیسے رہا انڈیا بائیس روپے تیرہ پیسے بنگلہ دیشی ٹکا بھائی انہتیس ٹکے چھبیس پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں اور ان میں تحلیل راجی راجی بینک سب سے پہلے اگر ان کے ریٹ کی منطلق بات کریں تو ہتہتر روپے پچاسی پیسے ان کا آج کا ریٹ ہے اس میں پانس سے دس پیسے کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور دس سترہ ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کر لیں ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ تہتر روپے اسی پیسے دس سترہ اور تہیس ریال فیس ہوتی ہے جن کی بھی اگر ہم منی گرام سے بیجنا چاہ رکھیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹی تھری ترہسی پیسے دس سترہ تہیس ریال فیس ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پچاسی پیسے اچھا ریٹ ہے دس سترہ اور تہیس ریال فیس کے ساتھ اگر ایسٹی سی پی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تہیس ریال فیس ان کی فوری بینک بینک جزیرہ ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 93 پیسے بہت اچھا ریٹ ہے 10 17 اور 23 فیز کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں انجاز بینک کی طرف تو انجاز بینک آج کا جو ریٹ دے رہا ہے وہ 73 روپے 87 پیسے بیسٹ ہے 10 17 اور 23 فیز کے ساتھ اگر کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کا ریٹ 73 روپے 78 پیسے 10 17 اور 23 ریل فیض کے ساتھ اگر آپ فرینڈی بینک سے سوری فرینڈی سے سند کرنا چاہ رکھے ہیں تو فرینڈی کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 84 پیسے 10 17 اور 23 ریل فیض کے ساتھ میں بولتا ہوں پانچ 10 پیسے اگر کسی بینک کا ریٹ کم ہے نا تو وہ آپ سکر 23 ریل فیض نہیں لے رکھے ہیں تو اس بینک سے سند کریں وہ بیسٹ ہے